السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب خیر و حفیت سے ہوں گے میں ہوں امی حبیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حبیبہ اس ایزی ریسپیز تو آج کی ریسپی ہے میرے پاس چھولے پٹورے چھولے پٹورے بنانا بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ریسپی تو چھولے پٹورے بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر چنے لے لئے تھے میں نے چھوٹے والے کابلی چنے جو ہیں وہ بڑے سائز کے ہوتے ہیں چھوٹے چنے میں نے یہاں پر لے لئے ہیں تقریباً ڈیٹھ پاؤ جتنے تو ان کو میں نے رات بھر بھگو کے رکھ لیا تھا میٹھا سوڑا ڈال کر ایک چائے کا چمچ اور پھر اس کے بعد میں نے صبح کو اندھو کے اچھے سے اوبال لیا ہے اور اس طرح سے نرم ہو چکے ہیں اوبالنے کے بعد میں نے پانی ان کا الگ کر لیا ہے اور چنے الگ کر لیا ہے اب اسی پانی کے ساتھ میں ان پر شروعہ بناؤں گی تو پٹھوروں کے لئے ہم آٹا گون لیتے ہیں میدہ لے لیا ہے یہاں پر میں نے تقریباً تین پاؤ اور اس میں ڈال دیا ہے میرا میٹھا سودا آدھا چائے کا چمچ نمک ڈال دیا ہے میں نے ایک چائے کا چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال لیے دہی لے لیا ہے میں نے یہاں پر چار کھانے کا چمچ دہی دیکھیں آپ کھٹا نہیں ہونا چاہیے اور یہ اپشنل بھی ہے اگر آپ سکپ کرنا چاہیں تو اسے سکپ بھی کر دیں آئل لے لیا ہے میں نے یہاں پر چار کھانے کا چمچ آئل کے جگہ آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں سارے چیزوں کو مکس کر کے اچھے سے گون لیتے ہیں جس طرح نارملی گھر میں آٹا گونڈا جاتا ہے سیم اسی طریقے سے ہم گون لیں گے اس کو اور پانی حضر ضرورت اس کے میں استعمال کروں گی میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس میں ڈالوں گے اور پانی جو ہے وہ نارمل ٹیمپریچر کا ہے اچھے سے اس کو گون لیتے ہیں ہلکہ ہلکہ پانی کا بھی چھیٹہ دے رہی ہوں جہاں ضرور پڑھ رہی ہے تکرمہ چار سے پانچ منٹ تک کسے گون لیا ہے میں نے اس طرح سے یہ ریڈی ہو چکا ہے اسے ڈھام کے رکھ دیتی ہوں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور یہ تو چھولوں کے لیے ہم مسالہ تیار دے لیا تھا میں نے چار عدد اور انہیں اس طرح پانی میں ڈال کر اوبال لیا ہے اوبالنے کے بعد اب میں سے دھونے لگی ہوں میں نے اس کا پانی مجھے نہیں چاہیے صرف پیاس چاہیے پیاس کو دھو لیتے ہیں اچھے سے اور پھر اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں اور پیاس کو جو یہ اوبالا ہے یہ مکمل گل چکا ہے اب اس کو میں پیسٹ لوں گی میں نے نجار میں ڈال کر اس طرح سے پیسٹ میں نے لے لیا ہے آئیل آدھا کپ جتنا گرم کر لیا ہے اس کو آئیل کو اور میں نے ڈال دیا ہے ساتھ ہی پیسٹ جو پیاس کا بھی بنا لیا تھا تو تین سے چار منٹے سے بھون لیتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے ہری مرچیں تین عدد اور لیسن کے جبوری تھے میں چار سے پانچ عدد اور ادھرک کا ٹکڑا تھا چھوٹا سا تینوں چیزوں کو مکس کر کے میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور پیاس بھی یہاں پر تقریباً تین سے چار منٹ تک بھون چکا تھا میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر لیسن ادھرک کا پیسٹ تو چار سے پانچ منٹ پانچید بھون لیں گے مسالے شامل کریں گے اس کے اندر کالا نمک ڈالا ہے میں نے ایک چائے کے چمچ بھر کے سفید نمک ڈالا ہے ادھر چائے کے چمچ دھرلیاں ایک کھانے کے چمچ پاыпڈر ہلاا تو ادھر چائے کے چمچ پایچ پااڈر آدھر چائے کے چمچ گھرم مسالہ پیسا ہوا ایک چائے کے چمچ تو نمک مرچین آپ اپنی ٹیسٹ کے کوٹنگ کم زیادہ کیجئے مسالے بھونتے ساتھ ہی میں نے دہی شامل کر دیا تھا یہاں پر تین کھانے کے چمت بھر کے تو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے مزید اس کو پکا لیتے ہیں اور میں نے شامل کر دیا ہے اب یہاں پر ٹیماتر کا پیسٹ ایک ٹیماتر لے لیا تھا اور اسے میں نے پیسٹ بنا لیا تھا وہ بھی شامل کر دیا ہے میں نے اس میں مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھون رہا ہے میں شامل کرنے لگی ہوں اس کے اندر چھولے جو بھال کے رکھتے ہیں ڈال کے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اور بھون لیتے ہیں تاکہ مسالہ اچھے سے چھولوں کے ساتھ رچ جائیں تو یہ پکانا نہیں ہے بس ہمیں ٹیسٹ دینا ہے چھولوں کے اندر کیونکہ مسالہ ہمارا ریڈی ہے اور اس جانے بھی ہمارے ریڈی ہیں تو شعبے کے لیے میں نے یہاں پر جو پانی نکال لیا تھا چھولوں کا وہی بھی نے ڈالا ہے اس کے اندر تقریباً ڈیڑھ کپ جتنا تو آپ کو جتنا شعبہ بنانا ہوں اتنا کر لیتے ہیں چھولے ہمارے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں نگارش کر لیتے ہیں دھنیے کے ساتھ ہری ویٹوں کے ساتھ جتنا آپ کو شعبہ رکھنا ہوں اتنا آپ رکھئے چھولے ہمارے ریڈی ہیں ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ان کو تو زبردستہ ٹیسٹن کا بنا ہے اور کلر بھی بہت ہی زبردستہ بنا ہے تو پٹھوروں کے ساتھ جب یہ کھائیں گے تو بہت ہی مزے کے بنیں گے تو پٹھوروں کے لیے اب ہم پیاز تیار کر لیتے ہیں ساتھ اس کے پیاز لے لیے میں نے یہاں پر ایک درمیانی عدد اور اسے کٹ کر پانی میں اس طرح سے مسل لیا ہے تاکہ اس کا ذائقہ نکل جائے اب دھو لیں گے میں اس کو سادے پانی کے ساتھ اور میں نے لے لیا یہاں پر اچار کے تین سے چار سلائس جو کہ عام کا اچار ہے اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے تو مکس کر لیتے ہیں اس پیاز کے اندر اس کو اچھے سے تو یہ اچاری پیاز جو ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے چھولے پٹھوروں کے ساتھ اس کے ٹیسٹ کو مزید بڑھا دیتا ہے اب اس میں شامل کرنے لگیوں ہوں سرکہ ایک چائے کا چمچ بھر کے نمک لے لیا ہے میں نے کوارٹر ٹی سپون اور لال میچو کا پاورڈر لے لیا ہے کوارٹر ٹی سپون تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہی ڈالیے کیونکہ اچار کے اندر بھی نمک موجود ہے تو مکس کر کے اسے بھی ہم سائٹ پر کر لیتے ہیں تو پٹھورے بنانا شروع کرتے ہیں پٹھوروں کے لیے میں نے جو میدہ گون کے رکھا تھا اس کے میں نے اس طرح سے پیڑے بنا لیا ہے کیونکہ تقریباً گیارہ پیڑے بنے بنائے ہیں تو آپ سائز کے حساب سے چھوٹے بڑے کر سکتے ہیں تو آئل لے لیے ہمیں نے ان کو بھیلنے کے لیے دیکھیں اس طرح سے آئل لگا کر آپ روٹی بھیل سکتے ہیں بیلن کے اوپر بھی آئل لگا لیں اور اس طرح شرک کے اوپر بھی آئل لگا کر آپ اس طرح سے بھیل لیں چاہیے تو آپ آئل لگا کر بھیل لیں اور بیلن کے ساتھ اور چاہیے تو آپ ہاتھ کے ساتھ اس طرح سے دبا کر بھیل لیں جیسے آپ کو یہی ہو اور اس طرح سے خوشک میدہ لگا کر بھی آپ روٹی کی طرح بھیل سکتی ہیں دونوں طریقے سے میں نے بھیل لی ہیں روٹیاں تو آئل میں نے یہاں پر گرم ہونے کے لیے رکھا تھا اسے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ گرم ہوا یا نہیں ہوا تو اس کو چیک کرنے کے لیے میں نے چھوٹا سا ٹکڑا آٹے کا لے لیا ہے جو ابھی دوندہ ہوا تھا میرے کا وہ اس میں ڈال لیتے ہیں اگر تو یہ فوراں سے اوپر آ جائے تو آئل آپ کا ٹھیک سے گرم ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں فوراں سے اوپر آ چکا ہے تو آئل ہمارا ریڈی ہو چکا ہے پٹھوڑے بنانے کے لیے پٹھوڑے بنانے کے لیے ہم شروع کرتے ہیں جو روٹی بیل لی تھی اسے اٹھا کر ڈال لیتے ہیں ساتھ ڈالتے ہی چمچ کے مدد سے اس کو دباتے جائیں گے یا پھر اس کے پر آئل ڈالتے جائیں گے تاکہ اچھا سے پھول جائے تو دیکھیں آئل جو ہے وہ آنچ ہو ہے آپ کی تیز ہونی چاہیے ہلکی آنچ نہیں رکھتے گا ورنہ آئل تھلڈا ہو جائے گا آپ اپنے مرضی سے چاہے آئل میں بنائیں چاہے ہدھی میں بنائیں دونوں میں ہی ٹیسٹ اچھا بنتا ہے یہ دیکھیں کہ زبردستہ پھولہ جو ہے وہ پھول کے ریڈی ہو چکا ہے آپ اپنی مرضی کا ایسے کلر دے سکتی ہیں لائٹ یا ڈاک جیسے بھی آپ کا ہیں یہ ریڈی ہو چکا ہے اسے نکال لیتے ہیں نکالنے سے پہلے تھوڑے میں چور لی دیئے تاکہ ایکسٹر آئل نکل جائے اور بنا لیتے ہیں اسی طرح ہم سارے بنا کر ریڈی کر لیں گے اسی طرح ڈالتے جائیے اور اچھے سے اوپر سے ڈباتے جائیے یا آئل اوپر ڈالتے جائیے تو زبردستہ پھولے جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے آنچ آپ نے بلکل بھی ہلکی نہیں کرنی یہ لیکن زبردستہ پھولے ہو گئے ہیں تو اسی طرح سے سارے پھولے ہم نے بنا کر ریڈی کر لیے ہیں تو بنائیے کہ آپ اس ریسپی کو اگر پسند آئے آپ کو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا سمجھنے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لیں گے تو نئی ریسپی لے کر حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ